ہر ہر مہادیو دوستو مہادیو کی اس کہانی ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگا سواگت کرتا ہوں مہادیو کی پریڑا دائیک وچار آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مہادیو اس قطعہ میں کیا بتاتے ہیں دوستو یدی آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے آپ ہم سے جو سکتے ہیں اور روزانہ ہی ایسی مہادیو کی کہانیاں ہماری چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتے ہیں دوستو آئیے ٹائم نہ گواتے ہوئے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں مہادیو کہتے ہیں اپنا کام ہمیشہ دوسروں کے کلیانے کو دھیان میں رکھ کر کریں مہادیو کہتے ہیں یدی انسان ایسا کرنے لگے تو وہے انسان کسی دوسرے انسان کا ہانی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اگر انسان اپنے کام کو اتنا سترک سے کرے کہ اگلے والے انسان کو کوئی کشت نہ ہو جس سے کہ ہمارا کام نکل جائے اور آگے والے انسان کو کوئی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایسے ہی انسان ہمیشہ رہنا چاہیے اور یا دی ایسا ہر انسان سوچ رکھے تو جیون بہت سرل ہو جائے گا اور دوسروں کے لوگوں میں بھی اپنے ہی نظر آنے لگے گی مہادیو کہتے ہیں پھل کی یہ بلاسہ چھوڑ کر کرم کرنے والا پوروش ہی اپنے جیون کو سفل بناتا ہے مہادیو کہتے ہیں پھل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو یا چھوٹا کیوں نہ ہو پھل نربھر کرتا ہے آپ کی پریسرم پر کہ آپ جتنا جیسا پریسرم کریں گے وہ ایسا ہی آپ کو ٹھیک پھل ملے گا یا دی آپ کم پریسرم کریں گے تو آپ کا پھل کم ہو یا دی آپ اپنے مارگ میں ادھیک پریسرم کریں گے تو آپ کا مارگ اور آسان ہو جائے گا مہادیو کہتے ہیں جو ہوا وہ اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے جو ہوگا وہ ابھی اچھا ہوگا انسان کتنا بھی دکھوں کی پرستدیوں میں کیوں نہ آ جائے انسان کو صدیو اچھائی کا پرتیف ہونا چاہیے انسان کتنے بھی مشکلوں میں کیوں نہ ہوسا ہو یا دی انسان سوچ لیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور آگے بھی ہمارے ساتھ تمہارا ہے اور تم سب کے ہو مہادیو کہتے ہیں میرا تمہارا اور چھوٹا بڑا یدی اس ورڈ کو اپنے من سے ہر انسان نکال دے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ دوسرے کا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اپنا ہے اور وہ اپنا ہے یدی ان واقع کی رچنا نہ ہوتی تو انسان سبھی چیزوں کو اپنا سمجھتا اور نہ ہی بھی دھو کرتا آج کل دنیا میں اپنے سے مطلب رکھنے والے انسان بہت زیادہ مل جائے ہیں لیکن یہ دی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کرنے والا انسان آپ کو مل رہا ہے تو یاد رکھئے کہ وہیں انسان کوئی عام انسان نہیں ہو سکا ہے مہادیوں کہتے ہیں من کی قدویدھیوں ہو سے شواش اور بھاؤناوں کے مادیم سے بھگوان کی سکتی صدا تمہارے ساتھ رہتی ہے بھگوان ہمیں کیوں نہ دیکھتے ہوں لیکن یا جی آپ سانت من سے دھیر پروبک بھگوان کی بھدتی کرتے ہیں تو آپ کو بھگوان کی چھوٹی آپ کے دیماغ میں ایک نائک لین جرور دی جائے گی مہادیوں کہتے ہیں دھرتی پر جس پرکار موسم میں بندہ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا ہے مہادیوں کہتے ہیں یاد انسان دکھوں میں فس جائے تو اس انسان کو یہی اُدھارن دینا چاہیے جس پرکار موسم اپنے سمیانوں ساتھ بدلتا رہتا ہے اسی طرح انسان یادی دکھ میں سوچ لے کہ آج میرے ساتھ دکھ ہے اور کل سکھ جلدی آئے گا تو اس انسان کو دکھ میں بھی خوشی کا نبھا ہونے لگتا ہے اور ایسا کرنے سے دکھ کتنا بھی ہو دکھ کی ماترہ کو کم کیا جا سکتا ہے اس لئے اس اُدھارڑ کو جو بھی انسان دکھوں میں فسے ہیں ان کو جرور سنائیں اور انہیں موٹیویٹ رکھنے کے لیے اس مہادیوں کی کہانی کو جرور سنا دیں مہادیوں کہتے ہیں دھارتی پر جس پرکار موسم بدلتا آتا ہے اسی پرکار انسان بھی بدل جاتے ہیں دوستو ٹھیک کسی طرح دوسرا اُدھار ہے جس پرکار انسان بدلتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی بھی بھروسہ انسانوں پر نہیں کرنا چاہتے ہیں مہادیوں کہتے ہیں لوگ آپ کے اپمان کے بارے میں ہمیشہ بات کریں گی سمانک توقت کے لیے اپنپنا مرکتیوں سے بھی بہتار ہیں مہادیوں کہتے ہیں یدی لوگ آپ کی اپمان کریں تو آپ کو ہمیشہ وہاں چھپ رہنا چاہیے یدی آپ صحیح ہیں تو ہمیشہ آپ کو آواز اٹھا لینا چاہیے یدی آپ گلت ہیں تو آپ کو چھکنا جانا چاہیے کیونکہ جو آپ گلت کر رہے ہیں اس میں جھکنے سے آپ کبھی چھوٹا نہیں ہو جائیں یدی آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں جھکنا چاہیے ڈیر کیا ہوتا ہے دوستو ڈیر انسان کی واسطہوں میں کچھ نہیں ہوتی ہے ڈیر اگر لگتا ہے تو بھگوان سے بھی انسان سے کیوں ڈر ہونا انسان خود ہی انسان ہے مہادیو کہتے ہیں میں بھوت کال ورطمان اور بھوست کال کے سبی جیوہ کو جانتا ہوں لیکن واسطہ وکتہ میں مجھے کوئی نہیں جانتا ہے مہادیو کہتے ہیں کہ میں بھوت کال کو ایوام ورطمان کال کو اور بھوست کال کو انسان کی ہر تین پرستیتیوں کو میں جانتا ہوں انسان پچھلے وقت میں کیا کیا ہے اس کا بھی مجھے خیال ہے اور ورطمان میں انسان کیا کر رہا ہے وہے بھی مہادیو جانتے ہیں اور آنے والے سمیں میں انسان کیا کرے گا وہے بھی مہادیو جانتے ہیں اس لئے مہادیو کہتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں لیکن واسطوں میں انسان مجھے نہیں جانتا ہے ید انسان کو مجھے جاننے کی بہت ہی بہت عوشکتا ہے تو انسان کو ہمیں سچ کے راستے چھتے ہو اور جیون میں کبھی بھی ایک بھی جھوٹ نہ بولا ہو تو میں اس کے سامنے آسکتا ہوں اور ایسا واسطوں میں ہوتا ہے مہادیو کہتے ہیں میرے لئے نہ کوئی گھڑت ہے نہ پری کنتو جو میرے وقتی وقتی کے ساتھ میری پوجا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں مہادیو کہتے ہیں چاہے انسان کتنے بھی برا کیوں نہ ہو اور انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مہادیو بری والے انسان کو اور اچھے والے انسان کو دونوں کو ہی سامان پیار سے دیکھتے ہیں اور دونوں انسانوں میں سے کسی سے گھڑا نہیں کریں گے کیونکہ وہ انسان جتنا اپنا کرم کیا رہے گا اتنا ہی اسے پھل تو ملنا ہے اس لئے مہادیو چاہے وہ انسان امیر ہو چاہے وہ انسان گریب ہو کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں یہی ہوتی ہے بھکتی یلی آپ مہادیو کی بھکتی کرتے ہیں تو دوستو آپ کو جیون سرو بنانے کے لیے ہمیں اس ساپریڈا ڈائیک کہانیاں سنتے رہنا چاہیں جو ہمارے چینل پر روزانہ ہی ملتی رہتے ہیں ہر ہر مہاں